اسلام علیکم پاکستان بائیگرافی کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج ہم آصف سعید خوصہ کے بارے میں معلومات جانیں گے 21 دسمبر 1954 کو دیرہ گازی ہان میں پیدا ہونے والے جسٹس خوصہ نے 1976 میں برطانیہ سے قانون کی ڈگری حاصل کی سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے داماد جسٹس خوصہ پوجھداری قانون کے عالی فقہ میں سے ایک ہے انہوں نے میٹرک کا امتحان 1979 میں Board of Intermediate and Secondary Education ملتان سے نیشنل ٹیلنٹ اسکولرشپ جیت کر پاس کیا گورنمنٹ کالج لاہور کے طالب علم کی حیثیت سے انہوں نے 1971 میں Board of Intermediate and Secondary Education برطانیہ سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا اور Board میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور نیشنل ٹیلنٹ اسکولرشپ جیتا سال 1973 میں پنجاب یونیورسٹی سے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور نیشنل ٹیلنٹ اسکولرشپ حاصل کی 1976 میں اپنی قانونی تعلیم کے لیے برطانیہ جانے کے بعد انہوں نے کوئینز کالج یونیورسٹی سے لاؤ ڈرپوز حصہ اول مکمل کیا سال 1977 میں کیمبرج یونائٹڈ کنگڈم سے اور پھر LLM کی ڈگری حاصل کی کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے سال 1978 میں امن کے قانون جنگ اور مسلح تسادم کا قانون بین الاقوامی اداروں کے قانون اور شہری ازادیوں کے قانون کے مضامین میں عوامی بین الاقوامی قانون میں مہارت کے ساتھ ڈگری حاصل کی انہیں 26 جولائی 1989 کو Honorable Society of لنکزان لندن یونائٹڈ کنگڈم میں بلایا گیا اور انہیں یوٹر بیریسٹر کی ڈگری سے نواز آ گیا جسٹس کھوزا 13 نومبر 1989 کو لاہور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ اور بعد ازا 12 ستمبر 1985 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ کے طور پر داہے ہوئے بطور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ انہوں نے آئینی فوجداری دیوانی کے ہزاروں مقدمات نمٹائے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں سرویس ریونیو اور انتہابی قوانین ان کی طرف سے کیے گے 600 سے زیادہ کیسز مختلف لاو ریپورٹس میں ریپورٹ ہوئے تھے انہوں نے لائبریری کمیٹی کے ممبر اور کچھ عرصہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن لاہور کی ایگزیکیٹیو کمیٹی کے ممبر کے حیثیت سے حدمات انجان دی اپنی قانونی مشک کے دوران جسٹس کھوسا نے دو کتابے تصنیف کی جن کا عنوان تھا ہیڈنگ دی کانسٹیوشن انیسو پچانوے اور آئینی معافی انیسو ستانوے انہوں نے آج تک کی تمام ترامیم کے ساتھ دا کانسٹیوشن آف پاکستان انیسو ترہتر کی تدوین اور تعلیف بھی کی انیسو نواسی میں وہ پاکستان کے آئین کے مختلف پہلووں پر باقائدگی سے مضامین لکھتے رہے تھے اور یہ اکثر پی ایل ڈی اور پی ایل جے اور ملک کے تمام بڑے انگریزی احبارات پر شائع ہوتے رہے جسٹس کھوسا کا تعلق پنجاب کے ایک پڑے لکھے زمیندار معروف اور باوقار ہاندان سے ہے ان کے مرہوم والد سردار فیض محمد حان کھوسا جنہیں جد و جہد آزادی میں قائد آزم کے ساتھ کام کرنے پر حکومت پنجاب نے تحریک پاکستان گولڈ میڈل سے نوازا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل تھے جو پاکستان بار کونسل کے منتحب رکن کے طور پر بھی حدمات انجام دے چکے ہیں جسٹس کھوسا جسٹس ریٹائر ڈاکٹر سید نسیم حسن شاہ کے داماد ہیں جنہوں نے چھبیس سال تک پاکستان کی عالی عدلیہ میں حدمات انجام دی اور سال انیس اکچرانوے میں چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے جسٹس کھوسا کی فکری اصناد ان کے تعلیمی ریکارڈ کے برابر ہیں انہوں نے یونیورسٹی لاو کالج بہاود دین ذکریہ یونیورسٹی ملتان پنجاب یونیورسٹی لاو کالج لاہور پنجاب لاو کالج لاہور اور پاکستان کالج آف لاہور میں آئینی قانون کے پار ٹائم لیکچرر کے طور پر حدمات انجام دی وہ سیول سروسز اکیڈمی لاہور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈنسٹریشن نائی پی اے لاہور نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد سٹاف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ آف دی سروسز اینڈ جنرل ایڈنسٹریشن ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب میں آئینی قانون کے وزٹنگ لیکچرر بھی رہے لاہور ہائی کورٹ لاہور یونیورسٹی آف منیجمنٹ سائنسز لمز کے زیر احتمام سیول ججز کے لیے تربیتی کورسز وہ قلیدی قانون ریپورٹس کے ایل آر کے چیف ایڈیٹر کے طور پر بھی حدمات انجام دے چکے ہیں انیس سال پر محیط اپنے کیریئر میں انہوں نے تقریباً پچپن ہزار مقدمات کا فیصلہ کیا اس کارنامے کو عدلیہ میں ان کی سب سے بڑی شراکت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے خوصہ نے التوہ کے ساتھ زیرے التوہ مقدمات کے بے اقلاق کو صاف کرنے پر زور دیا انہوں نے دو ہزار چودہ سے اب تک دس ہزار سے زیادہ فوجداری مقدمات کا فیصلہ کیا ہے جسٹس خوصہ کے کمرہ عدالت میں التوہ کا کوئی تصور نہیں دلائل سننے کے بعد وہ فیصلے محفوظ کیے بغیر حکم دیتے ہیں وہ احکامات کا اعلان کرتے ہیں ان کے فوری انصاف کے برانڈ نے درجنوں کو بری ہونے اور دہائیوں کو طویل قید کے بعد رہا کرنے کی اجازت دی تھی چیف جسٹس نے پنجاب کے بعض ازلا میں قتل کے مقدمات کی جلد سماعت کے لیے بھی اقدامات شروع کر دیئے ہیں جسٹس خوصہ لاہور ہائی کوٹ الیچ سی کے ان ججوں میں شامل تھے جنہوں نے تین نومبر دو ہزار سات کے عبوری آئینی آرڈر کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا انہیں اٹھارہ فروری دو ہزار دس کو سپریم کوٹ میں تائینات کیا گیا تھا وہ ہائی پروفائل مقدمات کا فیصلہ کرنے والے بینچوں کا حصہ رہے ہیں اور بہت سے تاریخی فیصلے لکھ چکے ہیں جسٹس خوصہ جو اپنی عدبی صلاحیتوں کے لیے مشہور ہیں اس لارجر بینچ کا بھی حصہ تھے جس نے سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کو قومی مفاہمتی آرڈر این آر او کیس میں نا اہل قرار دیا تھا فیصلے کے اضافی نوٹ میں جسٹس نے حلیل جبران کا حوالہ دیا تھا جسٹس خوصہ نے پوجھداری مقدمات میں دوسری ایف آئی آر پر پابندی کا مشہور حکم نامہ تحریر کیا حال ہی میں جسٹس خوصہ اس لارجر بینچ کا حصہ بھی تھے جس نے پانامہ کیس میں آئین کے آرٹیکل ایف ون باسٹ کے تحت نواز شریف کو نا اہل قرار دیا تھا جسٹس خوصہ نے سلمان تاثیر قتل کیس کا تاریخی فیصلہ سنایا جس میں انہوں نے ممتاز قادری کے حلاف دہشتگردی کے الزامات کو بحال کرتے ہوئے سزائے موت کو برقرار لکھا انہوں نے آسیہ بی بی کے حلاف توہین رسالت کے مقدمے میں تزادات کو بھی اجاگر کیا پاکستان کے آئینی قانون پر ان کی اشاعتوں کو سنجیدگی کے ساتھ پڑا اور ان کا حوالہ دیا گیا اور ان کی قانونی حدمات کو کئی مواقع پر سپریم کورٹ آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ نے مفید طور پر استعمال کیا جب انہیں عدالتوں کے معاملت کے لیے بھلایا گیا مختلف اہم معاملات میں دو ہزار چار سے پاکستان کے لیے روڈز اسکالرشپ سیلیکشن کمیٹی کے رکن کے طور پر حدمات انجام دے رہے ہیں انہیں دو ہزار نو میں پنجاب جوڈیشل اکیڈمی لاہور کے بورڈ آف منیجمنٹ کے ممبر کے طور پر مقرر کیا گیا تھا جسٹس خونسہ کی قومی اور بین الاقوامی سطح پر کافی نمائش ہے بطور وکیل اور پھر جج کی حیثیت سے انہوں نے پاکستان، سری لنکا، بھارت، نیپال، کینیڈا، تنزانیا، برطانیا اور ملائشیا میں منقت ہونے والی مختلف کانفرنسوں، سیمینارز اور شمپوزیا میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی